بہرحال اس وقت میرے سامنے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی مسجد کے پاس سے گزرے گا مگر اس میں دو رکعتیں آدھا نہیں کرے گا آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں کے سامنے مسجدیں ہیں وہ دن رات مسجدوں سے آوازیں سنتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر وہ نماز نہ پڑے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین ہر حال میں مسجد میں پہنچتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد بھی بنائی تھی یا مسجد نامی امارت بنائی تھی لیکن قیامت کے نزدیک مسجدوں کے پاس سے گزرنے والے مسجد نہیں جائیں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان میں اپنے دین کی حفاظت پر صبر کرنے والا اس شخص کی مانند ہوگا جو آگ کے انگارے کو اپنی مٹھی میں تھامنے والا ہے یعنی دین پر استقامت اور دین پر عمل اتنا مشکل ہو جائے گا بعض اوقات کے جیسے ایک انگارہ ہاتھ میں لینا کہ انسان نہ لے سکے اور نہ پھیک سکے ایک اور نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ زمانہ قریب آ جائے گا عمل میں نقص واقع ہوگا اور بخیلی پیدا ہو جائے گی دل تنگ ہو جائیں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بخیلی کا عام ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے آج آپ دیکھیں کہ بساوقات انسان کے پاس اللہ کی دیوی بے شمار نعمتیں ہوتی لیکن انسان ان نعمتوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حد سے زیادہ محسوس کر لینا یہ سب کچھ شح کی وجہ ہی سے تو ہے بخل کی وجہ سے ہی تو ہے بخل صرف مال میں نہیں ہوتا بخل تمام نعمتوں میں ہوتا ہے اگر ان میں اللہ کے دوسرے بندوں کو بطور شکر کے شریک نہ کیا جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے مجمع الزوائد میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سخت اور بخیل ہو جائیں گے یعنی ان کے دل سخت ہو جائیں گے اور ان کے اندر بخلام ہو جائے گا